آج کے دن کے حوالے سے میں ایک میسیج ضرور دوں گی سب کو کہ آپ جتنی مرضی ترقی کریں لیکن مرد سے ایک ادم پیچھے رہ کے تو یہ میرا میسیج ہے تمام خواتین کو کہ مرد سے ایک ادم پیچھے رہ کے ہی ہم لوگ چل سکتے ہیں چلنا بھی چاہیے ہماری جتنی بھی آپ دیکھ لیں جنگوں کے اندر ہماری گئی ہیں لیڈیز ہماری خواتین گئی ہیں لیکن ان کے شانہ و شانہ ضرور چلیں ہیں لیکن ان سے آگے نہیں چلیں تو ہم انہیں کے پیروکار ہیں تو ہمیں ان سے ایک ادم پیچھے ہی چلنا چاہیے میں تو یہی میسیج دوں گا چھیک ہے زندگی کیسے منیج کرتی ہیں کیونکہ جو ہاؤس وائٹس ہیں ان پہ بھی اتنی ذمہ داری آپ پورا گھر بھی چلاتی ہیں بچوں کو بھی دیکھتی ہیں نوکری بھی سنبھالتی ہیں منیج کیسے کرتی ہیں ذمہ داری زیادہ سمجھتی ہیں آپ پہ آ جاتی ہیں میں یہ کہتی ہوں جو ورکنگ مین ہوتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے بنسبت جو گریلو خواتین ہوتی ہیں ان کے نسبت وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو بھی منیج کر لیتی ہیں ان عورتوں کی نسبت جو گھر پہ رہتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی منیج کرتی ہے اپنی فیملی کو بھی اور اپنے دپارٹمنٹ کو بھی جہاں وہ جوب کر رہی ہوتی ہے اچھے اس آبشار سینٹر کے بارے میں بتائیے کہ یہاں پر فیمل ہی سرویسز پروائیڈر ہے اور فیمل کے لیے ہی یہ بنایا گیا ہے ڈرائیونگ سینٹر جی بلکل ہماری خواتین جو کہ بہت ہیچ کچھاتی تھی کہ مرد سے گھر میں چونکہ انہوں نے ایک ایک تجربہ کیا ہوتا ہے اپنے بھائی سے یا فادر سے سیکھنے کا تو وہ بچاری ڈری سیمی آتی ہیں یہاں پہ اب یہاں ان کو محول بہت اچھا دیا جا رہا ہے بہت پوزٹی محول دیا جا رہا ہے بہت اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ تو آپ چونکہ خود بھی ایک سٹوڈینٹ رہی ہیں ہمارے آدھار کی تو یہ تو آپ کو بہتر بتائی ہے بلکل جی بلکل میں ناسف سٹی ٹرافک پولیس سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی ہے بلکہ یہ میری انسٹرکٹر رہی ہیں یہ میری ٹیچر رہی ہیں انہوں نے مجھے ڈرائیونگ سیکھائی اور یقین جانئے میری ڈر ہوکے ڈرائیونگ سیکھائی یعنی ڈر شر سارے آپ کے دل سے نکال دی ہے جی بہت شکریہ جساک اللہ اچھا جی خواتین کے لیے میسیج خواتین کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ سب کچھ کریں لیکن جو دائرہ ہمارے گرد لگا دیا گیا اس دائرے سے نکلنا نہیں ہے یہ میرا آشت کے دن کے لیے میسیج ہے تینکیو سو مچ